موسیقی ہم نے تین پارک تقریباً کمپیٹ کر لیا ہیں تو تھے پارکہ بھی ہم نے آغاز کر دیا تھا اور بیسکلی ہم سورہ آل عمران کے دوسرے حصے کی طرف باغے بڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کا بھی ویسا ہی سٹرکچر ہے جیسا کہ سورہ وقرہ کا اور اس میں کیا چیز کامن ہے کہ دونوں امتوں سے خطاب ہے ایک سابقہ امت سے اور ایک مدودہ امت سے اور اس سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ بنی سائل کے جو دوسرا فیکشن تھا جسے ہم عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں قرآن عجیز میں نصارہ بھی انہیں کہا گیا تو ان کو بیسکلی خطاب کیا گیا ہے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے عیسیٰ رہ السلام کی اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت امار ہنڈرڈ کے بعد جو ہے یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے اور اس میں بھی میں نے خاص طور پر آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ ایک سو اکیس سے جو آن ورڈز آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیا ہوا تھا شکست ہوئی تھی مسلمان جو ہے یہ جنگ ہار گئے تھے اور اس کے بعد میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھڑے ہوں اور حمد بندھائیں مطلب ذریعی بات ہے ایسے موقع پر لیڈر کو کھڑا ہونا ہوتا ہے ایک جرنیل جیسے کھڑا ہوتا ہے اور آکے اپنی فوجوں کو دوبارہ سے ذرا ان کا موریل بلند کرتا ہے لیکن یہاں پہ سیچویشن یہ تھی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک بڑی مشکل سے گدرے تھے ان کے چچا حضرت حمزہ حضرت انہن وہ شہید ہو گئے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مطلب حملے ہوئے تھے آپ کو چھوٹے بھی آئیں تھیں آپ بلکہ اس طوران بھیوش ہو کے گر بھی گئے تھے تو آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھڑے ہوں لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جماعت کتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خود خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ وہ خطبہ ہے عظیم خطبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پھر حقائق واضح کی ہیں زندگی کے حوالے سے زندگی کے بہت بڑے بڑے حقائق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس خطبے سے خطبے کے اندر خیر تھوڑا سا بیکگرانڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ غزوہ کیسے جو ہے اس کی سیٹنگ کیسے بنی یہ سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ بسکلی مسلمانوں کے جو کیم تھا یہ اہد پہاڑ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کی بیس پہ مسلمانوں نے اپنا کیم بنایا تھا اور اس کے سامنے جو ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس جبل رومات کہتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا وہ جو رسالہ بٹھایا تھا اس کا بھی عبداللہ جبیل حضرتوں کی جو ہے قیادت کے اندر اور بسکلی اس کو اس لکیشن کو اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ جب حملہ ہوگا تو پیچھے سے کم سے کم جہاں مسلمانوں کو پروٹیکشن ہوگی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی مسلمان جو تھے طریباً ایک ہزار تھے اور وہ تین ہزار کے قریب لشکر جو تھا اس نے حملہ کرنا تھا تو یہ شوال تین ہجری ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ مسجدین تین ہزار لشکر کے ساتھ جو ہے مدینے پر حملہ بر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی صحابہ تھے ان کے ساتھ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی راہ تو یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہمیں فائٹ کرنی چاہیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس طریقے سے بڑی فوج آ رہی ہو تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اپنی لوکیشن پر رہیں اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ایسے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا اور وہ جذبہ شادت بھی تھا ان کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر حق پر ہیں تو ہم کیوں دب کے اس طریقے سے رڑائی کریں ہم آگے پڑھ کے ان کو کنفرنٹ کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ رائے لیا کرتے تھے ایون دو کہ اسلام کے اندر اسلامی جماعت کا دصابر ہے اس کے اندر آخر کار فیصلہ امیر کا ہوتا ہے یہاں میں ڈیموکریسی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا ہی فیصلہ کیا جس میں زیادہ لوگ کی رائے تھی جس کے حق میں اس کی وجہ بڑی آبیئس ہے داری بات ہے جب آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جیزے تر لوگ اگر آپ کی جماعت کے اس کے خلاف ہیں تو ان کا دل ذرا اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ مطلب صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا حالانکہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا لیکن ان نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر اور جو بھی جماعت کے اندر لوگ تھے ان کی افسریت کیونکہ اس کے حق میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ جا کے کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ہزار آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن مقام شود جو کہ قریب ہی ایک مقام ہے وہاں پر تین سو قریب یہ بڑا چیلنج مسلمانوں کا درپیش ہو گیا اس سے پہلے کہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی کھوٹ ہو بدر کی جب رڑائی ہوئی تو تین سو تیرہ جو تھے تو تین سو تیرہ تھے مطبع ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا معاملہ کہ کوئی کھوٹ والا بندہ ہو لیکن یہاں پر پہلی دفعہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی صفوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پیور ایمان والے نہیں ہیں یعنی جنہیں منافقین کہا گیا میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا جب ہم نے آغاز کیا تھا سورہ بکرہ کا تو یہ منافقین جو تھے خاص طور پر جو ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے واپس مڑ گیا تو مسلمانوں کے لئے تعداد ویسے ہی کم تھی ایک ہزارے قریب تھے تو آپ کتنے رہ گئے تقریباً سات سو کے قریب رہ گئے تو یہ مسلمانوں کے لئے بہت ایک مشکل بن لاتا ہے پھر مسلمانوں میں مزید جاری بات ہے کہ جب اس طریقے سے سیچویشن ہوتی ہے کوئی ایک پیکشن مسلمانوں کی پوج میں سے نکل جائے تو اب باقی لوگوں کے دل میں بھی جو ہے نا وہ ایمان تو قریب تھا کہ یہ بھی واپس چلے جاتے لیکن کچھ صحابہ صحابہ کرام تھے علوالعظم صحابہ جاتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہ آگے بڑے اور ان کی حمد مندائی اور آخرکار وہ نہیں گئے تو یہ جو ہے ایک اور مسلمانوں کے لئے کلائمٹی ہو جاتی پھر پھر جو پلان دیئی تھا کہ اہد کو ہم پش پر رکھیں گے اور مقابلہ کریں گے سامنے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جبل رومات وہ چھوٹی سی پہاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تھی اسی کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رسالہ بٹھایا تھا پچاس تیر اندازوں کا عبداللہ بن جبیر رضی تنہو جو تھے ان کی قیادت میں انہوں نے یہ تیر اندازوں کا جو ہے ایک رسالہ بٹھایا اور ان کو انسٹرکشن بڑی کلیر انسٹرکشن تھی ان کے دیکھو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ان کی سب سے کروشل پوزیشن تھی ان کی کیونکہ یہ اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لئے بہت مشکل ہوگا جنگ کو لیتنا تو انسٹرکشن یہ تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ پرندے نوچ رہیں یعنی ہم سب مر گئے ہیں اور پرندے جو ہیں یعنی گد آ گئے ہیں وہ ہماری جسم سے جو ہے وہ بوٹیاں نوچ رہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا اتنی واضح انسٹرکشنز تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوا کہ انفوچنیٹلی جو مسلمان تھے عبدالویج جو بیعہ جو تھے وہ تو خیر اس پر صابق قدم دہے ڈٹے رہے لیکن ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے مطلب ساتھ نہیں دیا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے تو شروع میں پہلے مسلمانوں کا اپرادہ بھاری ہوا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے اوپر سے ایک اسٹریٹیجک پوزیشن مسلمانوں کے پاس ہوگی جب انہوں نے اٹیک کیا تو اوپر سے تیر اندازوں نے تیر چلانے شروع کیے تو ان کی ہوا اکھڑ گئی اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے پھر مقابلہ کریں گے تو یہاں پہ تقریباً ایسا لگ رفت جیسے آپ جنگ جیت گئے ہیں مسلمان یعنی وہ لوگ مدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو اب یہاں پہ انسٹرکشنز وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ تم دیکھو کہ ہم سارے ہار گئے ہیں جنگ تب بھی جو ہے تم نے پیچھے نہیں آتا لیکن یہاں پہ بس کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں یہ تو صورت میں تھا کہ جب جنگ ہار ہار جائیں تو تب مطلب ہمیں سابق قدم رہنا ہے یہ تو ہم جنگ ہم جیت چکے ہیں وہاں پہ اب وہ جو قرآن کے اندر اشارات ملتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ اس کی بھی ایک طلب تھی کہ ہم مال غنیمت ہیں اس کو کٹھا کر لیں حالانکہ مال غنیمت کے حوالے سے انسٹرکشنز پہلے آ چکی تھی کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا مجھ کے پانچ حصے کیے جائیں گے اور جو جار حصے ہیں وہ تو بیت اس میں جمع ہوگئے مجاہدین ہیں ان کو جسیم ہو جائیں گے اور ایک اصلا بیت المال میں جمع ہو جائے گا تو اس طریقے سے اسٹرکشنز پہلے آ چکی تھی علاقے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جا کے آپ بیت المال وہ جو مال غنیمت کو جمع کرو تو دل کے اندر کچھ جسے کہتے ہیں کہ کوئی وہی ذریعی بات ہے کہ صحاب اکرام جو تھے وہ بھی انسان تھے اور بطبہ بشری ان کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھی کچھ کمیاں تھی اس کانٹیکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کمزوریاں بھی واضح کی کہ دیکھو آگے جو بڑھ رہے ہو تم نے بڑے بڑے مار کے سر انجام دینے ہیں تو یہاں پہ اگر تم اس طریقے سے کمزوری دکھاؤ گے اور اس طریقے سے تمہارے دل کے اندر اس طرح کی تھوڑی بہت محبت ہوگی دنیا کی تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا انہوں نے جبکہ فتح ہو گئی تو بڑے خوش ہو گئے اور وہ اس خوشی میں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح انسٹرکشنز کو بھول گئے ورحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اتحاد اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کے اندر امیر کی اطاعت ہو ٹھیک ہے عمر بن خطاب اتحادوں کی جو ہے ایک بڑی واضح ان سے ایک مروی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے اور امیر وہ نہیں ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے تو یہاں پہ تنازے فی الامر وہ مین ریزن بنا یعنی جو آفر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹرکشنز دی تھی ان کی جو بات نہیں مانی گئی تو اس وجہ سے مسلمانی جنگ پھار گئے اچھا اس سے پہلے ہم وہ مارکہ دیکھ چکے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے غزبِ بدر تھا کون سا مارکہ تھا وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جس کا مقام غزبِ بدر والا ہے ہے جی کور متائے گا یہ تو یاد ہونا چاہیے نا ہم نے بڑے ایمفیس سے یہ بات کی تعلوت اور جعلوت کا جو مارکہ تھا یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے جی وہی مقام ہے جو ہمارے نزدیک بدر کام ہوتا بہت بڑا مارکہ تھا تو اچھا وہاں پہ جو ان کے امیر تھے تعلوت انہوں نے یہ جو تربیت تھی پہلے کر دی تھی یعنی جنگ میں جنگ سے پہلے ہی مجھے ایک نہر سی آئی تھی اور کہا تھا کہ جس نے اس سے پانی پی لیا وہ اس کا کوئی تعلق میرے سے نہیں ہے اور اس میں اکثریت نے پانی پی لیا تھا پیڑ بھر کے تو یہ یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ مسلمانوں کو دانا یہ لیسن ہارڈوے سکھایا گیا مطلب ان کو شکست سے تجار کر کے پھر وہ لیسن سکھایا گیا تو یہ بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں جن کو مدنظر مدنظر ہمیں رکھنا چاہے خیر خالد بن ولید جو کہ نینی تاریخ انسانی کے عظیم ترین جرنیلو میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ کیسے اس اپورٹنٹی کو چھوڑ سکتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی اس کی سٹریجک پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے جو ہمیشہ ان کا ایک ان کی جنگ کا ایک خاصہ یہ تھا کہ وہ موبائل سکوارڈ ان کے ساتھ ہوتا تھا بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جب اسلام قبول انہوں نے کیا تو آپ اگر ان کی جنگوں جنگوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو فکس پورسز جہاں جہاں پہ ڈپائی کرتے تھے لیکن خود جو ہے وہ ہمیشہ موبائل رہتے تھے تو یہاں پہ بھی ایسی ہی تھا وہ دونے اپنے گھوڑ سوالوں کا گرسالہ رکھا ہوا تھا تیار رکھا ہوا تھا جیسے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے مسلمان اپنی سٹریجک پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں پیچھے سے گھوم کے گئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو جو ایک ایرو نظر آرہا ہے یہاں سے وہ گھوم کے آئے ہیں خالد ولید فاسٹ کیولری یہ ہمیشہ ان کا خاصہ تھا ان کی ایک فاسٹ کیولری ہوتی تھی تیز گھوڑوں کا سوالہ ہوتا تھا ادھر سے انہوں نے اٹیک کیا اور اس سٹریجک پوزیشن کو کیپچر کر لیا بس یہ سٹریجک پوزیشن ان کے ہاتھ میں جانے کی دیر تھی کہ کائے پلٹ گئی وہاں سے انہوں نے پھر تیر چلانے شروع کیا تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی اور مسلمان جو تھے وہ انہوں نے دمیدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا یعنی اس حالت میں مسلمان بھاگ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے اللہ یا عباد اللہ اللہ کے بند ہوئی تر آؤ کدر جا رہے ہیں وہ لیکن کوئی سننے کو نہیں دے رہا تھا اور وہاں سے بھاگ رہے تھے اور یہاں تک کہ صرف بارہ دس سے بارہ صحابہ آپ کے ساتھ گئے خیر ان دس سے بارہ صحابہ صحابہ نے جس طریقے سے لڑکے آپ اس لئے وہ ڈیفینڈ کیا یہ بھی ایک بہت ہی اہم باب ہے اس جنگ کا لیکن بہتر یہ پوزیشن تھی اگر وہ مطلب مسلمانوں کے بیک پہ اہد پڑھنا ہوتا تو پھر مسلمان تو گئے تھے یہاں سے منہیں کرشت کر دینا تھا انہوں نے آپ اس لئے پھر زخمی ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں عشقہ کر اس طریقے سے کہ جب دوبارہ اٹھتے ہیں پوش میں آتے ہیں تو آپ کی زبان سے بھی ایک ایسی بات نگلتی جو اللہ کو پسند نہیں آتی آپ اس لئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایسی قوم وہ کیسے ہدایت دے گا جو اپنے وقت کے رسول کا خون بہاتے ہیں تو اس پہلہ اللہ نے پھر تھوڑی سختی سے جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اختیار نہیں یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اختیار ہدایت کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکل انٹروینشن نہیں کر سکتے تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دی یہ پرنسپل ایک اصول جو ہے اسٹیبلش کر دیا گیا اس طرح پہ یہ بھی افواب پھیل گئی اب یہ ساری کمزوری انتیجہ جو مسلمانوں کی سامنے آئی کس جنگ کے جنگ کے نتیجے میں یہ بھی ایک مسلمانوں کی کمزوری تھی اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جب یہ افواب پھیل گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئی حاصل میں ہوا یہ تھا کہ مسلم بن عمر جو بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہوئے تھے لیکن ان کی شبیر بہت دادہ تھی ملتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ایک وہاں پہ یہ بات پھیل گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس کا بھی ریاکشن دو قسم کی ریاکشن سامنے آئے کچھ صحابہ نے تو کہہ دیا ہے کہ بس اب تو ہم جی کے کیا کریں گے جب بکہ رسول ہی چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آو لڑو اور لڑ کے شہید ہو بس اور کچھ لوگوں نے اپنے ہتھاری پہنگ دیئے وہ بلکل دربداشتہ ہو گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو طرز عمل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہم دنیا سے جانا ہے انہوں نے تو پھر کیا تم پیچھے دین کو چھوڑ دو گے اس طرح سے دین سے پھر جاؤ گے تو کچھ جو تھے منافقین ان کے دل کا بھی کھوٹ سامنے آ گیا انہوں نے عبداللہ بن عبی سے جا ہے کہا کہ دیکھو ابو صفیان سے جا کے بات کرو تو ہم بھی ان سے صلاح کر لیتے ہیں اگر رسول اللہ کے رسول ہوتے تو قدر نہ ہوتے تو اس لیے اب چلو اب اپنے ابائی دین کی طرف چلے جاتے ہیں بعض لوگوں نے ایسی باتیں بھی کرنا شکریہ تو یہ واضح ہو گیا ہے یہ معاملہ سارا کہ آپ رسول شہید نہیں ہوئے تو آپ رسول مسلمان دوبارہ پھر کٹھے ہوئے آپ رسول اللہ کو بھاڑی کے طرف لے گئے اور ایک طرح سے بچت ہو گئی اب یہ بڑی تاریخ کا ایک عجیب صاحب اب وہ ایک معاملہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان جس حالت تھے اگر کفار ان کا تاکب کرتے ان کے پیچھے جاتے تو انہوں کش کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید وہ دل میں کوئی نروب ڈال دیا وہ نہیں گئے مطلب وہ انہوں نے اسی پہ اختفاء کیا کہ بس ہم جیت گئے ہیں تو وہاں سے واپس مڑ گیا اچھا جب وہ واپس مڑ کے گئے ہیں مطلب مکہ کی طرف ادھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہم نے تو اتنا گولڈن اپیٹونٹی جو تھی اتنی وہ ضائع کر دی تو دوبارہ واپس آؤ عزیر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے ان کو بھی فڑا سانا ری گروپ کرنے کا موقع مل گیا آپ جب مدینہ آئے تو آپ کو بھی احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آئیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کال دی صحابہ کرام کو رضا اللہ علیہ وسلم کے اب کون ہے جو کھڑا ہوتا ہے آپ خود سوچیں کہ مسلمانوں کو اتنا زخم لگا تھا ستر قریب عظیم صحابہ جو تھے شہید ہوئے تھے تو اس حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا اتنا آسان نہیں تھا دیکھیں پھر بھی صحابہ نے حمد کی اور کھڑے ہوئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کرنے کے لئے نکل پڑے تھے مکہ سے لیکن ان کو پتا جلا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہوشار ہیں تو وہ بھی پھر وہاں پہ کچھ مقالمیں ہوئے ابو سفیان کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان لیکن یہ ہے کہ یہ کنپرنڈیشن نہیں ہو سکی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن یہ بات تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی ایسا موقع تھا کہ انہوں نے زائع کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروٹیکشن دی خاص طور پر مسلمانوں کو ورنہ مسلمان کریش کر دیا جاتے خیر ستر ہی قریب جو ہے صحابہ شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ رہیم جیسا کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے ان کے ستر کفار مارے تھے ان کے ستر ستر جو تھے کفار میں سردار بھی شامل تھے ان کو مارا تھا اور ستر ہی قریب جو ہے قیدی بنا لیے تھے تو ایک طرح سے وہ انہوں نے سکور برابر کیا حیر ابو سفیان جو تھا وہ اہود سے جب پلٹا تو یہ چیلنج دیکھر کیا تھا کہ دیکھو اگلے سال ہم دوبارہ جو ہے قابلہ کرے گی لیکن جب وقت آیا تو موقع میں کہتا اور مشرقین کے اندر جنگ کی حیمت نہیں تھی اب یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا بدر کا بھی ہم نے سکور برابر کرنا ہے اس پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال جو ہے ہم اس کو دوبارہ بدر پہ ہم ملیں گے یہ اسے بدر سانی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ مارکہ ہے کہ ابو سفیان نے جو چیلنج کیا تھا کہ ایک سال کے بعد ہم بدر پہ دوبارہ ملیں گے اور ہم بدر کا سکور برابر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا تھا لیکن جب ایک سال گزر گیا تھا اس کا ذکرہ بھی تفصیلی ہم دیکھیں گے سورہ نساء کے اندر تو مسلمانوں کے لئے حالات اور مشکل تھے مسلمانوں کے لئے وہاں جانا جو ہے اس کی کوئی پوزیس نظر نہیں آ رہی تھی خوف و حراس کی بڑی کیفیت تھی کیفیت تاری تھی تو شروع میں جب کال دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صرف اسی لوگ کھڑے ہوئے تصویر عثمانی میں ہے کہ صرف اسی لوگ کھڑے ہوئے دیکھیں بذر میں کتنے کھڑے ہوئے تھے تین سو تیرہ اچھا اہد میں چلو اگر منافقی کو نکال بھی لیں تو کتنے تھے جی سات سو تو ہیں تو یعنی یہ جو بذر سانی کا جو مارکہ مارکہ کا وقت آیا تو آپ نے کال دی تو صرف اسی لوگ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو آیات نازد ہوئی ہیں سورہ نسام ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ جہیں گے جلال ہے خیر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سختی ہوئی اور ڈانٹ پڑی ہے ایک طرح سے تو پھر سواب اکرام تیار ہوئے اور پھر چودہ سو قریب سواب چودہ سو نہیں کہا من کامی تھے لیکن یہ ہے کہ کافی بڑی قطاعات میں سواب اکرام جو تھے وہ تیار ہوئے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ ہمت نہیں تھی مکہ میں قہد پڑھا ہوا تھا اس وقت اور ان کے اندر جنگ کی سکت نہیں تھی اس لئے یہ مسلمان جو تھے وہاں پر گئے اور وہ مقابلے میں آئے ہی نہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی وہاں مقابلے میں جیسے مدانے دو ہزار نکلے لیکن راستے میں حمد ہار کر وہ واپس سے لگے تھے یعنی سواب اکرام جو تھے تقریب پر وہ پدرہ سو کے قریب تھے اور مقابلے میں جو تھے ابو سفیان کا لشکر نکلا وہ دو ہزارے قریب تھے ان کے اندر لوگ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر حمد نہیں ہوئی مدانے بدر میں پہنچ ہی نہیں سکے تو یہ سارے واقعات ہیں اس کانٹیکس میں پھر یہ خطبہ ارشاد ہوتا ہے وہ خطبے کا اندار بڑا خوبصورت ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کیوں بودے ہوتے ہو نا بودے ہو نا غمقین ہو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن اللہ تعالیٰ رسولہ حمد بدا کے جانا اس خطبے کا ارشاد وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن حضرت اللہ جیسے کہ ایک جرنیل جو ہے وہ اپنی فوج کو نا بتا رہا ہے کہ دیکھو اب یہاں بے اپنی غلطیاں نوٹ کرو ٹھیک ہے یہ جو ہوا وہ تو ہوا اس نے ہونا تھا ٹھیک ہے یہ سلیے یہ ہم نے تمہیں شکست و دچار کیا کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہیں جو حق کے لیے کڑے ہوتے ہیں کون ہیں جو جڑ جاتے ہیں ان مشکل مراحل میں یہ تو ہماری طرح سے ٹیسٹ تھا لیکن اپنی غلطیاں تو نوٹ کرو ٹھیک ہے تو وہ غلطیاں کیا تھیں سب سے پہلے ذریعی بات ہے کہ امیر کی غلطی جو تھی یا ان سے جو لغزش ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کیوں وہ اپنی زبان سے نکالی یا آپ کی زبان سے یہ بات نکلی یہ مناسب بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے وقت کے رسول کو جو ہے اس لیے اس لیے سے زخمی کرتی تو اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ یہ ہمارا اختیار ہے ٹھیک ہے زبین اسپان کی بات چھاتھ کیونکہ میری ہے اس لیے میرا اختیار ہے کہ میں جس کو چاہے ہدایت دوں جس کو چاہے حضاب دوں تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری بات ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم وہ معصوم ان خطا ہوتے ہیں یعنی وہ کبھی بھی کہ غلطی جان بوچھ کے نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ان کی غلطی ہوتی بھی ہے تو مطلب ہے بشری کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے لیکن اس پہ بھی اللہ ذالہ جو ہے ان کو کریٹ کر دیتے ہیں یہ ان کی خاص شان ہوتی ہے پھر مسلمانوں کی طرف اللہ ذالہ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اچھا باقی تمہارے اندر بھی بہت سی کمیہ ہیں بہت سی خرابیہ ہیں تم بھی صحیح کرو اپنے آپ کو ٹھیک ہے تم ایک تو یہ ہے کہ جب منع کر دیا کہ سود حرام ہے سود ختم ہو جانا چاہیے تو پھر سود کا معاملہ کیوں چل رہا تھا اب وہاں میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا آپس میں جو ہے سود کا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کوئی اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تمہاری اگر تم سود کا لیندن کرتے ہو تو وہ تو مسئلہ حل ہو چکا تھا لیکن یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی کچھ معاملہ چل رہے تھے وہاں پہ کچھ ایسے کانٹریکٹس تھے جن کے دن سود کا معاملہ تھا تو وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ ختم نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے باضح کیا کہ دیکھو جب میں نے بنا کیا تھا تم نے کیوں نہیں ختم کیا اسے اس کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آگئی ہے سود ایسی چیز ہے جو خب جا جس کی وجہ سے آتا ہے سود یہی ہے نا کہ جب آپ کا مال پروٹیکٹسٹ رہے گا ہر حالت میں تو اس کی محبت جاتا دل میں بیٹھے گی تو اس لیے تجارت جو ہوتی ہے نا اس سے دل جو تجاجر ہوتا ہے دل میں اس کی محبت کم ہوتی ہے کیونکہ پتہ ہے اس نے تو زردانہ ٹرانیکشنز کرنی ہوتی ہیں ایک بزنس میں جو ہے اسے لاز بھی ہو سکتا ہے کبھی پروفٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے بزنس کو خاص طور پر دین کے اندر ریکمنٹ کیا گیا تو یہ جو ہوتی ہیں آپ کی جو سیلری ہوتی ہے یہ بھی بس وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک پت بن جاتی تو اس لیے یہ جو ہے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو صحیح کرو پھر اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ کیسے سپائی جائیں کیسے سولجرز جائیں آئندہ کے لیے جو ہے اب نوٹ کر لو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات پیار کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سپائی جائیں سپائی جائیں جو اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو ہے بلکل بھی اس سے روگردانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ دوڑو رب کی بخشش کی طرف یعنی ایسے سپائی جائیں جو کمپیٹیشن کرتے ہیں جنت میں جانے کی جو اچھے کاموں کی اچھے کاموں کرنے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں نہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کا عرض ہی زمین و آسمان کے برابر ہے تو ایسے لوگ جائیں ایسے سپائی جائیں جو متقی ہو اور متقی وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی یا تقدستی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خش کرتے ہیں اس سے کوئی ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں پھر جب وہ کوئی فہاشی کا اتقاب کر بیٹھتے ہیں ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اس پہ آڑ نہیں جاتے بلکہ اندرہ کوئی یاد کرتے ہیں اگرہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ برے کاموں پر انہیں یہ نہیں ہوتا جیتنے اس لیے وہی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس لیے نہ بودے ہو نہ ممکین ہو تم ہی غالب ہوگی اگر تمہیں اوہد میں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہیں تو کافروں کو بدر میں ایک چوٹ لگا چکے ہو تو کیا مسئلہ ہے تو یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں یہ دن ہے جو لوگ اتمنہ اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں کبھی تمہیں فتح ہوگی کہ تمہیں شکست ہوگی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں فتح ہی فتح ہوگی اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ تمہیں ہمیں شہادت بھی تو دینی تھی تو تمہاراں دے تو بڑا جذبہ تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ شہادت تا کرے شہادت ہے مطلب و مقصود مومن نامال غنیم اتنا کشور کشائی تو تو پھر کیا ہوا جب شہادت اگر تم جیتے رہوکے تو تم دوسروں کو مارتے رہو گے تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا تب ہی تمہیں شہادت ملے گی تو تمہیں وہ مقام بھی تو دینا تھا ہم نے اس لیے تمہیں ہم نے شکست سے دوچار کیا ورنہ اللہ ہم آتے ہیں مجھے کافروں سے کوئی محبت نہیں اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ مومنوں و کافروں کو الگلہ کرتے ہیں ایک اور ریزن بھی تھا اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے کہ کون پیور مومن ہیں کون ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں اور کون ہیں جن کے دلوں میں کھوڑ ہے اللہ تعالیٰ پیورٹی پسند کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا اللہ پیور ہے اللہ پیورٹی پسند کرتے ہیں اس لیے پیور ایمان پالے اللہ کو بہت محبوب ہیں لیکن جن کے دلوں میں کھوڑ ہوتا ہے جنہیں منافقی نام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو ان کی چھانٹی بھی ہوتی رہتی ہے اس طرح کی آزمائشوں سے اور ویسے بھی الگ ماتے ہیں ریفرنس ٹو پیج میں نے کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ بالا پر ریفر کریں گے اس پہلے خطبے کو جو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھاتا ہے یاد ہے کسی کو وہ خطبہ کیا بات کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے مانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا یا ایوہ الذینہ من استعینو بالصبر والصلاح اے مانوالو مشکل وقت اب آنے والا تمہیں مشکل میں پھر صبر اور نماز سے بدت ماننی ہوگی اور آگے کیا تھا کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو مر جائیں یعنی تمہیں جانے بھی جنی ہوں گی اور پھر یہ بھی بتا ریا تھا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَبْوَالِ وَالْعَنْسُسِ وَالْسَوَالَ وَشِّرِ اسْتَابِرِينَ تمہیں ہم آزما کے رہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ تمہیں پوک سے خوف سے اور مالوں ہی کمی سے پھلوں ہی کمی سے ریزرڈز کی کمی سے یہاں تک کہ جو ڈٹ جائیں گے انہی کے لیے بشارت ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا نا تو اب یہاں پہلا جاد کروا رہے ہیں اور بائی دوئے تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ تمہیں جو ہے ایسی ہم چھوڑے گے تو اور ویسے بھی تم نے کیسے لگایا یہ حساب کی جنہ تمہیں ایسی مل جائے گی جب تک کہ ہم پر ہم نے بھی پرکھا ہی دی ہیں تمہیں کہ تمہیں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور کون ہیں کیوں ٹھٹ جانے والے ہیں جب تک کہ ہم یہ پرکھیں گے نہیں ہم تمہیں جو ہے چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما کے چھوڑنا ہے یہ چھانٹی اس دنیا میں بھی ہوگی یہ چھانٹی پل سراد پر بھی ہوگی اور آخرت میں تو چھانٹی ہونی ہی ہے کہ پیور ایمان والے کون ہیں اور کون ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہیں یاد رکھیں نماز روضہ حج زکاة سے جنت نہیں ملے گی خالی نماز روضہ حج زکاة تو عراقین ہیں جب جنت آپ کو اگر چاہیے تو پھر آپ کو باقی اوبلگیشن بھی پوری کرنی ہوں گی اور اس میں سب سے بڑی اوبلگیشن کیا ہے جی جہاد کی سبیدی لگتی اور ہم نے اس کو بڑا اچھی دکی سے سمجھا تھا کہ آج کے کونٹیکس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوالے سے تو بہرحال یہ بہت بڑی جو بہت بڑا خطفہ ہے جو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا بار بار اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرواتے ہیں یاد کرو کہ پہلے دن تمہیں میں نے کیا کہا تھا تو بہت بار اللہ نے یاد کروایا کہ تم پرشان کیوں ہو گئے ہو تمہیں شکستی ہوئی ہے نا اس میں تمہیں کچھ لوگوں کو جاننے دینی پڑی ہیں تم پرشان کیوں ہو رہے ہو میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ تمہیں میں آزماؤں گا تمہیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا تم تو پہلے بڑی موت کی تمنہ کیا کرتے ہیں اب کیا ہوا جو تمہیں موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب پرشان ہو گئے تو دل میں محب دل میں یہ چاہت تو ہوتی ہے کہ انسان شہید ہو جائے لیکن در ہی بات رہ تو اس کے لیے جو ہے حمد کرنی پڑتی ہے تو یہ اسی طرف جو ہے یہاں پہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں تم تو بڑے موت کی تمنہ کیا کرتے تھے لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب کیا ہوا اس لیے آپ کو سنمائے کے اس طرح ہمیں بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے مطلب آفیت مانگنی چاہیے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لفتہ والا آفیت دنیا والا آفیت یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے موقع دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تو پھر انسان جب ایسا نہیں کر پاتا بہت ہی بات ہے کام مشکل ہوتا ہے تو اس لیے منع کیا گیا پھر مزید غلطی میں نشان نہیں کی جب آپ مسلم کی شادت کی حبت بلی تو تم میں سے اکثر نے اتھار پہنگی یہ کیا معاملہ ہے اللہ حرماتے ہیں حالکہ موسزم سے پہلے رسول ہیں ان سے پہلے بھی پورڈ سے رسول آ چکے اگر وہ فورڈ ہو جائیں یا ان کو شہید کر ریا جائے تو کہہ تم دین سے پھر جاؤ گے یہ تمہارا اکثر ذہن ملتا ہے اپنے آپ کو کرٹ کرو یاد رکھو کہ لکھوئے وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا جس جو وقت ہے اس کے مطابق کسی نے مرنا ہے جو آخرت کا سواب چاہتے ہیں انہیں اس کا حجر ملے گا اور جو دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں تو انہیں اسی میں سے کچھ دیا جائے گا اور آخر اکران کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے خوبے جا دنیا جہاں اس کو نکال ہوگا اور اس بات کو سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین وہی رہے گا یہ بہت بڑی آیت ہے بہت سے مسائل ہیں اس آیت سے حال ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہی آیت ابوبکر صدیق صدی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب رسول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصال ہوا تو وہ پتا ہے کہ لوگ تو بہت پرشان تھے عمر کے خطاب تو یہاں تک کے تروار لے کے جو ہے کہہ رہے تھے کہ جو کہتا ہے کہ رسول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چاہتے ہیں میں گردن اڑا دوں گا اس طرح ان کا وہ جو ہے نا وہ پھر وہ نماز گھما ہوا تھا اس وقت تو اس وقت جو ہے کئی صحابہ پرشان تھے کیا کریں کیا کس طریقے سے آ کے پڑے تو ابو بگر صدیق جو اس امت کے سب سے بڑے فقی ہیں سب سے بڑے جیسے کہتے ہیں رہنما ہیں اور بڑے مضبوط اصحاب کے مالک تھے وہ آئے آ کے انہوں نے ایک تو پہلے رسول ہے کب صلی اللہ علیہ وسلم کو وزیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے انہوں نے آپ کے پیشانی مبارک پہ بوسا دیا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رجلتوں نے جاتے ہیں گئے ہیں اور پھر خطبہ اشارت فرمائی اور اس میں یہی آیت تلاوت فرمائی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول افائی ماتا او قتلن قلب تمہارا قابل کو تو عمر انہوں نے خطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگایا جیسے کہ یہ آیت ابھی ہی تلاوت ابھی ہی نازل ہوئی ہے کبھی کانٹیکس باز وقت ایسا ہوتا ہے تو یہ عمر خطاب کسی وقت سمجھ میں آیا اور انہوں نے اپنی تلوار رکھتی تو یہ اصل میں پرنسپل کیا بیان کیا جا رہا ہے اکثر ہم جب بات کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں یہ تو احکامات تھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے یہ تو صحبہ کے لئے تھے یہ ہمارے اوپر لاغونی ہوتے اکثر یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی لیکن دین جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے یہ دین وہی رہے گا رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دین نازل ہوا تھا وہ جو دین ہے وہ ہمارے لئے بھی بیسہ ہی رہے گا جیسے کہ ان کے لئے تھا اس میں کوئی چیز رد و بدل نہیں ہوئی کسی چیز کے اندر رد و بدل نہیں ہوا یہ بہت بڑا پتنا ہے آج کے زمانے کا جو کہ اس وقت بہت زیادہ خرابیوں پیدا کر رہا ہے دیکھیں یہ وہ تو صحابہ تھے نا وہ تو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو ان کے لئے تو یہ ٹھیک ہے یہ حکمات تھے کہ وہ یہ سارے مشغل کام کریں ہم تو مطلب آباد کے لوگ ہیں نا دیشی بات نہیں دین وہی ہے رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے یا رہنے سے دین کے اوپر کو فرق نہیں پڑے گا دین کے جو تقاضے جیسے اس صحابہ کرام کے اوپر تھے ویسے ہی ہم سب کے اوپر بھی ہیں تو یہ بات بھی اس آیت سے واضح ہوتی اس کے بعد اللہ ہم آتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ تمہیں جہاد کرنا پڑا ہے یہ جو تمہیں مشکل پڑ گئی ہے تم کیا سمجھ رہے ہو تم واحد قوم ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ ہم آتے ہیں کہ کتنے ہی ہیں نبیوں کے ساتھ ہو کر اللہ والے جہاد کرتے رہے ہیں انہوں نے تو اس راہ میں پہنچنے والی تقالی پر جہاں متنی حالی تھی نہ ہی کمزور پڑے تھے نہ ہی وہ دبے تھے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے اوپر یہ مشکل امتحان ڈال رہے ہیں آپ کا جتنی بھی امتیں آئی ہیں بہت سے پہلے بھی کتنے ہی نبیوں کے ساتھ اللہ والے جہاں میں ہو کے جہاد کرتے رہے ہیں انہوں نے تو جہاں ہمت نہیں ہاری تھی تم کیوں ہمت ہار رہے ہیں انہوں نے بری سیل کا دیکھ لیا ان کو بھی تو جہاد کرنا پڑا تھا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا تو اس لیے لفظ مارے ہیں کہ دیکھو انہوں نے حمد کی تھی تمہیں بھی حمد کرنی ہوگی اور انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی یعنی سے بھی دعا پڑی تھی کہ اے رب جو ہے تو ہمیں اس راہ میں ثابت کرنا یعنی وہ دعا کرتے رہے کہ ان گراہوں کو بخشتے جو ان سے صدد ہوئے ہیں اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافروں پر ہمیں پتہ نصیب فرما تو اس لیے تمہیں بھی یہی سنت اسی سنت پر چلنا چاہیے فیصلہ کو دنیا اور آخرت کا بیتری بتا دیا گیا اللہ فماتے ہیں کہ جو ٹرٹ کر کھڑے رہ جاتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالی بہت کچھ اطا کرتے ہیں آخرت میں بہت کچھ اطا کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے حضورت کے باتوں میں آو گے تو اللہ فماتے ہیں وہ تمہیں اٹھے پاؤں پھیڑ دیں اصل میں یہ ہوا تھا اس کے بعد معاملہ کہ جو حضورت میں جو مسلمانوں کی چکست ہوئی تو کئی جو بزرگ تھے نا وہ سردارہ نکریش میں سے وہ کچھ نوجوان مسلمانوں کے پاس نے ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع کیا انہیں آ کے ان کو آپ سے جانا شروع کر دیکھو نوجوان اب تم نے دیکھ دیا کہ کیا حال ہوا تمہارا اس لیے بہتر ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں واپس دین عبائی دین کی طرف جو شرک مشرکانہ دین تھا اس کے طرف آ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آنا وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرح تم جو ہے ان کی طرح ہو جاؤ اس لیے خوشہ رہنا اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اب یہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے دن کے والے سے بھی یاد کرواتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہارے تم سے اپنا وعدہ پورا کیا تھا جب تم انہیں گاٹ رہے تھے لیکن تم خود ہی بھیلے پڑ گئے اور حکم میں تم نے تنازل کیا امیر کا حکم تم نے نہیں مانا اور تمہیں دنیایوی فائدہ جو ہے نظر آیا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تو غلطی تو تمہاری ہے اس وقت تم میں سے کچھ تو آخرت کے طرف گار تھے اللہ بھماتے اور کچھ جو تھے دنیا کے طرف گار تھے یعنی سوابہ کرانگ جو تھے تو سارے سوابہ رضوارا لیکن بعض لوگوں کے دن کے انتر تھوڑی وہ محبت دنیا کی بھی آگئی تھی اس وقت بطا بہ بشری آگئی تھی اللہ نے کہا کہ قرأٹ کر لیا کہ دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا اس لیے پھر اللہ نے تم سے فتح کو پھیر لیا تاکہ تمہیں آسمائے اس کے بعد تمہیں معافت بھی کر دیا اللہ نے کوئی بست نہیں غلطی ہو جاتی ہے آئندہ ایسا نہ کرنا تمہارا حال یہ تھا تو مدان جنگ تو چھوڑ کے بھاگے تھے اور پیچھے بڑھ کے دیکھتے ہی تھے اور رسول تمہیں وہ مقار رہا تھا آپ صلی اللہ پیچھے ان کو پکار رہے تھے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ وہ غوش نہیں تھا اسی وعی سے پھر تمہیں اللہ ہم آتے ہیں اللہ ہم آتے ہیں کہ غم پر غم دیا تاکہ تمہیں اس کی مشک رائی جا سکے یہ غم پر غم ملتا ہے نا وہ کیا ہے مشکلیں ہم پہ پڑی اتنی کیا سا ہو گئی تو وہی بات ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ ویسے فلسفہ زندگی بھی ہے یہ مشکلات جو اللہ تعالی ہمیں ڈالتے ہیں وہ اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ غم کا اثر ہی ہم پہ ختم ہو جائے تاکہ بڑے بڑے غم جو ہیں ان کو سہنے کی سکت پیدا ہو سکے تو بعض وقت اس لئے بھی پریکٹس کر رہی جاتی ہے ٹریننگ کر رہی جاتی ہے اس زندگی میں بھی ایسا چلتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالی سواب اکرام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ غم پر غم ڈالا تاکہ تمہیں عادت ہو جائے ان غموں کو سہنے کی اس کے بعد اللہ نے سکینت بھی نادرت فرمائی اس کے بعد جب مشکل وقت آ گیا تھا تو سکینت اس وقت تعالی جب بستمان جو تھے شکست کرتا ہو چکے تھے بیدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے خود سوچیں کہ اس وقت کون بندہ کام رہ سکتا ہے لیکن وہاں پہلا طرح نے خاص فضل کیا اوپر سے خاص سکینت نازل ہوئی سکینت یہ ہے خاص کوئی نعمت ہوتی ہے جو میدان جنگ میں نازل ہوتی ہے بدر میں بھی اس کا نزول ہوا تھا یہ ایسی کیفت ہوتی ہے جو مسلمان ہیں وہ خوف جو ہوتا ہے وہ جو ساسیمگی کی کیفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہوا اسی وقت انس بھی موجود تھے غزبہ اخت میں ان سے بروی ایک روایت بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی وہ ہمارے اوپر سکینت نازل ہوئی کئی دفعہ میں نے ہاتھ سے غرودگی کی حالت میں تلوار گر گئی یعنی اتنے ہم ریلیکس ہو گئے حالانکہ اس ٹنس محور میں کون ریلیکس ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے فضل ہوا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور اللہ حمدہ جبکہ ایک گروہ تمہیں سے گمراہی پر تھا وہ اللہ پر برے تمام کر رہا تھا یعنی اس وقت منافقین کے دل میں آ رہا تھا پتہ نہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا پتہ نہیں یہ دین حق ہے بھی کہ نہیں اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے یعنی وہ لوگ جو نہیں مسلمانوں کے ساتھ پھڑے رہے وہ چلے گئے واپس ابتہ ابن ابن بھئی اور اس کے ساتھ ہی یہ آپس میں جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ رہتے نا تو یہ بچ جاتے اب دیکھو نا مار پڑھ رہی ہے علاقہ جب موت تو علاقہ ماتے ہیں جب موت ان کو گھروں تک جو ہے پکڑے گی تاکب کرے گی جب اس کا وقت ہوگا یعنی موت کا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب لکھا ہوا ہے اللہ کا موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ وہ بات تھی یہ وہ آیت ہے جس نے سواب اکرام کو بے خوف کر دیا تھا دیکھو نا جب موت کا دن لکھا ہوا ہے موت کی جگہ لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے پھر تو سواب اکرام جو ہے نڈر ہو کے اندر گھشا دیتے ہیں میدان جنگ کے اندر تو یہ بات ہزاری بات ہے ہمیں سبھی نہیں آتی ہے ہمارے دل میں جب ایک بیماری لگ گئی آپ سے سن نے خطہ میا تھا کہ مسلمان جو تھے مسلمان ایک وقت میں بہت کثیر ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ اس حالت میں ہوں گے اتنے کمدور ہوں گے کہ غیر قومیں جو ہیں ان کو نوش کریں گے جیسے بدستر خان کچھ ہے نوش کی جاتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے تو اس پہ سواب اکرام نے پوچھا کہ کیا ہم کلیر تعداد رہوں گے نہیں آپ سننا ہے کہ بہت کسیر تعداد میں ہو گئے لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی اور وہ بیماری کیا ہے وحن اور وحن کیا ہے حب دنیا وقرائید و موت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت آج ہم موت سے نفرت موت سے محبت نہیں ہم کرتے تو وہ جیسے خالد علیہ ولید نے ایک دفعہ وہ لشکر تھا ان کا بڑا ضبط مقابلہ ہوتا ہے پرشن کے پرشن محاص پہ وہ گئے ہوئے تھے تو آگے ایک بہت بڑا سردار تھا تو اس نے کچھ جو ہے نا توفیط آئیف بیجے تو خالد علیہ ولید کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو توفیط آئیف تو ہمیں بھی دے رہے ہو نا یہ تو ہیں ہمارے first of all اور دوسرا یہ ہے کہ ادھرا واپس جا کے ہمارے یہ پیغام دے دو کہ تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہیں جو موت سیاسی محبت کرتے جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو اس کی بندے کی ٹانگیں کابنا شروع ہوگی اس کی ادھرا واپس گیا ہو تو یہ بات تھی آن فرم میں آنکھیں ڈال کرتے تھے وہ موت کو موت کو گھورتے تھے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے عام تو وہ اقبال کہتا ہے کافر کی موت پر بھی درستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت پر مطلب ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ کافر کی موت پر بھی دل لر جاتا ہے تو بارت معاملہ یہ ہو جکا ہے لیکن صحابہ کرام کا معاملہ جن لوگوں نے اس دن اللہ تعالیٰ پیٹ پھیری وہ شیطان کے بہکاوے میں آگئے خیر اللہ نے ان کو بھی معاف کیا ٹھیک ہے غلطی ان سے ہوئی خاص طور پر منافقین جو تھے ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے غلطی ہوگی آئندہ ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ اللہ حکرم ہے کہ آپ ان کے نرم قو ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب وہاں بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کی نرم قو ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے اللہ تعالیٰ تحسین فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی اب نرم تھی آپ نرم قو بھی تھے نرم مزاج تھے جبکہ جو مورڈن جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر تو قائلت ہے کہ بوس کو بڑا سٹرون ہونا ہوتا ہے بوسی جب تک نہیں ہوگا تو کام نہیں کرا سکتا لیکن اسلام کا معاملہ جو ہے دیفرنٹ ہے تو یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ آپ ان کے لئے درگلر کیجئے حلی غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن آپ ان کے لئے استقوار کیجئے اور ان سے مشوار لیتے رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ دل میں بات آئے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ہم ہار گئے جنگ تو اب بعد میں آپ ان سے جو ہے وہی لینا چھوڑ دیں مطلب رائے لینا چھوڑ دیں مشوار لیتے رہیں غیر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسف تعلیٰ ہم آتے ہیں تم ہی غالب ہوگے لیکن تمہیں اس کے پری ریکردیس پورے کر دیں ہوگے پھر یہ بات بھی جو دل میں بات آگئی تھی اب یہاں پہ اللہ نے اس کو ایک طرح سے سٹرائک کیا ہے ان کے دل دل کی بڑی گہرہ ہے ان کی گہرہی ہوئی بات تھی نا کیونکہ اللہ دلالہ تو خیر سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں تو اب جب کہ وہاں پہ مسلمانوں کو فتح قریب نظر آئی اور مالِ غنیمت جو ہے اس کے بارے میں دل میں آیا کہ جلو اس کو کٹھا کر لیتے ہیں تو اللہ نے یہاں پہ تھوڑی سرزنش کی کہ یہاں پہ اب مالِ غنیمت کو کٹھا کرنے کی ضرورت کیا تھی کوئی جنگ سیٹل ہو جائے گی مالِ غنیمت جب رام سے کٹھا ہو جائے گا تو تمہیں تو اسی اسی تناسب سے ملے گا جو اللہ نے تیہ کر دیا ہے اور وقت کا جو رسول ابو تو کبھی شانت نہیں نہ کر سکتا مطلب سوچو تو صحیح کہ تم نے یہ کیا کیا ابھی جنگ جاری تھی اور تم نے جنگانِ غنیمت کٹھا کٹھا کرنا شکر دیا حالانکہ یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناانسافی نہیں کرتے تو نبی سے خیانت نہیں ہو سکتی یعنی نبی خائن نہیں ہوتا ہے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مالِ غنیمت کہیں نہیں جار تمہارے ذہن سے ذہن سے یہ بات محب ہو گئی اس معاملے میں تو اس کو صحیح کرو اپنے آپ کو پھر اللہ ماتے جب تم بدلت میں فتح کے بعد اخر میں شکر سے جار ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ مسئیبت کہاں سے آگئے دل برداشتہ ہوگے سر نیچے جو ہے ڈال دیا تم لوگوں نے تو یہ دراصل تمہارے اپنے قطعتوں کی وجہ سے اللہ ماتے ہیں یہ سب ہوا ہے تمہاری غلطیاں ہیں دیکھو کتنی غلطیاں نوٹ کروائی ہیں ایک تو رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تھوڑی سے غلطیاں ہوئی اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے پھر جو ہے سواب اکرام سے جو غلطیاں ہوئی ان سب کا ذکر کیا نہیں اس میں مشیعت الہی بھی تھی علاق ماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی ایک مشیعت بھی تھی اور یہ کہ اللہ تعالی اہل ایمان اور منافقین کو آزمانا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور کون منافقین ہیں تو یہ اللہ تعالی کا ایک اصول ہے اور یہ ایک زندگی کے بہت خوبصورت اصول اللہ نے پیان فرما دی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب بھی آپ کو کوئی مسئیبت آپ کے اوپر آ جائے تو اس کے در دونوں پہلو ہوتے ہیں یاد رکھیں بھی ایک وقت دونوں پہلو ہوتے ہیں ایک تو کوئی آپ ہی غلطی تھی جس کا آپ کو خمیازہ بگتنا پڑا ہے کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے کوئی غلطی نہ ہوا ہے سعزت آپ سے تو آپ کو اس کا یہ خمیازہ بگتنا پڑا ہے آپ کو وہ نوٹ کر لینا چاہئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان کو نوٹ کر کے آئندہ کوشش کروں کہ نہ کروں وہ کام لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے جو ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے اور اس میں کوئی بڑی حکمت موجود ہے آپ کے لئے کوئی اچھی چیز موجود ہے تو یہ اگر پہلو ذہن میں آپ رکھیں گے اور اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو وہ اچھے پہلو بھی مل جائیں گے دوست بڑا اچھا تھا ان کی بیٹی کو کینسر ہو گئی بڑا پرشان تھا تو اس کو جب میں نے یہ بات بتائی تو بڑا اس سے اسے نا خوصلہ ہوا کہ وہ اس بات کو تو ٹھیک ہے انسان سوچتے ہیں کہ مجھ سے گولتی ہوئی میں اللہ کا شکر گزار بننا نہیں بن سکا تو اللہ تعالی نے جہاں یہ مشکل مجھ پر ڈالی ہے یہ تو انسان سوچتا ہی ہے لیکن یہ انسان نہیں سوچتا کہ اس میں کوئی خیار کا پہلو ہے تو پھر وہ اس نے سج کرنا شروع کی کہ بھئی اس کا کیا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے بہتر کیا چیز ہو پھر اہودی آگے اس نے مجھ بتایا کہ میں نے سج کیا کہ اس طرح جب بڑی بیماریوں سے جب بچے نکلتے ہیں اور ریکاور کرتے ہیں تو ان کا بڑی سٹنگ کریکٹر کی بڑی سٹنگ تھا جاتی ہے پھر بڑے بڑے وہ کام کر پاتے ہیں تو بڑا وہ اس لحظت سے ریلیکسٹ ہوا الحمدللہ آپ تو اس کی جو بیٹی ہے وہ ریکاور بھی کر گئی ہے اور ماشاء اللہ بلکل نومل لائف اس کی ہے لیکن یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہوا وہ ہوا تو اللہ کے اذن سے ہی ہوا جب ایک دفعہ جنگ جمل جنگ سفین آپ کو بتایا بہت ہی افسوسناک جنگیں ہوئیں صحابہ اکرام کی ترواریں آپس میں ٹکرائیں تو ایک دفعہ حضرت علی سے نہ کسی نے آکے پوچھا کے حضرت علی رضیوں سے آکے یہ کہا کہ کاش کہ یہ جنگ جمل جنگ سفین نہ ہوئی ہوتی تو اس کو حضرت علی نے ڈانٹا کہ تم اللہ کے عمر کو چیلنج کرتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یہ اللہ کا اذن ہے اور اس کی پھر جو فوائد ہیں اس پر پھر جو مونخی نے لکھا ہے بقیدہ اس پر کلام کیا ہے کہ جو سبلیزیشنز ہوتی ہیں جو تحذیبیں ہوتی ہیں ان کے لیے اس طرح کے باقیات ریزیرینس پیدا کرتے ہیں ان کے یعنی یہ جو اسلام پھر بعد میں اسلامیک ایمپائر کی جو حکومت رہی بارہ سو سال تو وہ یہ ریزیرینس تھی تو تب آگے بڑھے معاملہ بڑھا نا تو یعنی ہر جو اس طرح کا کلامیٹی ہمارے پر آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی یہ پہلو ضرور ہوتا ہے اس کو ضرور تلاش کرنا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کمارے جو اللہ کی راہم میں مارے جانے لفت ماتے ہیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں دوبارہ سے وہی ریفنس ٹو پیج ون پہلے دن اللہ نے بتا دیا دیکھو ان کو مردہ مت کہنا وہ زندہ ہیں اور اللہ کے اللہ سے رزق لیتے ہیں پھر اس کی دوسرے دن ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے کال دی وہی جو بدر سانی کا جو معاملہ آیا ایک سال گزر گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی اس وقت صحابہ کرام بڑی دداد میں تھے لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں تھی اس وقت دوری تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت خطبہ ارشاد ہوا سورہ نسان میں ہم دیکھیں گے بہت باہفر خطبہ ہے یعنی اس کو تو پڑھتے ہوئے بندہ جو ہے دل دہل جاتا ہے ایسا خطبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ ٹانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے چند چھوڑا ہے مسلمانوں کو پھر جو ہے مسلمان پھڑے ہوئے خیر وہ بے بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی بھی تحسین فرمائی کہ جو لوگ انہوں نے حمد کی اور اس طریقے سے گئے یہ دوسرے دن کی بات ہو لی ہے جو اہد کے دوسرے دن جب آف صلی اللہ علیہ وسلم جو خدشہ لاحق ہوا تھا وہ جو واقعہ ہے کہ بدل سانی کا وہ بات میں اسی مقام پہ ایکسپینیشن ہوئی ہے اس کی یہ ہے اہد کے دوسرے دن جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند فرمایا کہ جو لوگ دوسرے ہی دن جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی تو صحبہ کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑی ہوگی اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے حمد کی ان کو دال دی اللہ تعالیٰ پھر شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے کام ہے خوف دل میں ڈالنا ہی شیطان کے کام ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے جب اللہ ساتھ ہے تو پھر ڈرنے ہی کیا ضرورت جب مالک ارزو سما ساتھ ہے تو پھر اللہ سے پھر جب یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے ہی کیا ضرورت تو یہ بات ہمیں جس سے مالت ہے میرے نہیں چاہیے سورہ نسان میں بھی اس کے والد بڑی دوبست آیات ناظر کی اللہ ہمانتے ہیں میں مالک ارزو سماواتو میں گرنٹی دے رہا ہوں اور اللہ ہی معافی سماواتی و معافی اور مزمین و آسمان کا مالک میں ہوں میں تمہیں کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کہہ پہشان یہ صحاب اکرام کو سکھایا ہے سمجھایا ہے اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے جو مخاطبین ہیں اہل کتاب مخاطب پر دونوں اہل کتاب اور اہل ایمان ان سے آخری کلام اب اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہاں پر انہیں کچھ نصیتیں بھی کر رہے ہیں یعنی یہاں تک تو وہ بیان فتم ہوتا ہے وہ خطبہ جس کا ذکر میں نے کیا تھا رضوہ اہد کے بعد نازل ہوا تو یہاں پہ جہود کو دوبارہ سمجھایا گیا ہے کہ جہود کے لئے وعیدے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرج کرنے ہیں جہاں کی تصدیق کرنے ہیں ہر معاملے میں وخیل ہیں مطلب نہ تو حق کی تصدیق کرتے ہیں صحیح طریقے سے نہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یہود کے اس پور پر کہ اللہ فقیر ہے اللہ نے ان کی مغرب سمبائی تو یہ کہتے تھے نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا کرتے تو اللہ تعالیٰ پڑے خوش صورتی سے مسلمانوں کو انفاق فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں مال خرج کرنے کے لئے وہ جو انہیں انکریج کر رہے تھے کہ دیکھو چلو اگر تم مجھے مال ہی دیتے تو مجھے قرض ہی دے دو واپس کرتا ہوں میں قرض ہی حسنا دے دو مجھے تو وہ ایک موڈیویٹ کرنے کا انداز تھا لیکن یہودیوں نے ہر بات کو مطلب الٹا مطلب لیتے تھے تو انہوں نے کہنا شکریہ دیا دیکھو جی مسلمانوں کو اللہ انہ وہ تو فقیر ہے ہم تو غنی ہیں تو اللہ ہم آتے ہیں کہ یہ جو ان کی بات ہے ہم لکھ رہے ہیں پکڑ کریں گے ہم ان کی گستخانہ کول کو لکھ لیں گے جیسا کہ ہم نے ان کا انبیاء حقیقتہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس آئیں تو اسی پر دیکھتے ہیں ان کیوں پہ کرتے ہیں اور ان کو عذاب کا مداج چکھائیں گے پھر وہی جو یہود کا تھا ایک معاملہ کے فرمایشی موجہ کیوں نہیں مطلب ایک تو موجہ دکھا دیا گیا تھا اللہ کے طرف سے وہ تھا قرآن مجید اور اس پر چیلنج بھی کر دیا گیا تھا لیکن یہود جو ہے بار بار آکے تنگ کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے تھے کہ چھائی فرمایشی موجہ کوئی دکھائیں یعنی آپ ایسا کریں کہ جو ہے آپ کے پاس کوئی نقلستان ہو آپ کے پاس کوئی باغ ہو ہم اس کو دیکھ لیں ہم اچھا یا تو ایسا کرتے ہیں کہ آسمان پر ہم چڑھ جائیں اور اللہ ہمیں ہم اللہ کو دیکھ لیں اس طرح کی مطلب تناثرہ کی باتیں کرتے ہیں اللہ کو ماتے ہیں کہ ایسا کوئی موجہ نہیں نازل ہوگا اللہ کی طرف سے موجہ تھا دکھا دیا گیا اب تمہیں اس کو فعلو کرنا ہے تو اللہ کا ارشاد کے سب موجہ بھی انہیں دکھائی جا چکے ہیں جن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں مان لائے تھے یعنی ایسے دو نمبر ہیں کہ پہلے جو ان کے انبیاء تھے اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے موجہ دے کر آئے ہیں ان کو دروں نے نہیں مانا بلکہ ان کو قتل کیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا موجہ دکھا دیا جائے تو ہم مان جائیں گے تو یہ سب ان کا فراد اس لئے یہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ کو ماتے ہیں اور یہ آپ سم کو بھی ایسے ہی جڑھا رہی ہیں جیسے پہلے انبیاء کو علیہ وسلم کو یہ جڑھلاتے تھے اصل کہ ہم ابھی ہنم سے رجال تھے جبکہ دنیا کی زندگی تو دھوگے کا سوان اللہ کو ماتے ہیں تو یاد رکھو اے مسلمانوں یہاں تمہیں اہل کتاب اور مشرقوں سے عذیتناک باتیں لازمان سننا پڑے گی اس لئے اس لئے تیار رہو اس دنیا کے اندر ہم نے کمکہ داری بات ہے اللہ کہتے ہیں ان کو اتیار دیا ہوا ہے تو تمہیں اس طرح کی باتیں سننی پڑے گی اگر تم ڈٹے رہو گے اور اللہ سے ڈٹے رہو گے تو یہ بڑی امت کے کام میں سے ہے پھر بنی صاحب سے مزید خطاب ہو رہا ہے کہ اسے کی ہوئے واضح کا ذکر ہے کہ وہ حق نہیں چھپائیں گے اور ان کا اہد کو چند دنیاوی فائدوں کی خاطر پسے پر تال دینا اللہ کو سخت نہ پسند اللہ نے اس کا ذکر فرمایا حالانکہ ان سے اہد دیا تھا کہ تم نے حق نہیں چھپا لیکن ذری بات ہے اس سارے معاملے میں وہ حق کو چھپا رہے تھے پھر شعوری ایمان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے کہ ایمان دو قسم کا ہوتا ہے ایک شعوری ہوتا ہے اور ایک غیر شعوری ہوتا ہے غیر شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس کے انہیں صرف دل کی گواہی ہو اس میں انٹلیکچول ایلیمنٹ نہیں ہوتا جیسے آج کا زیادہ تر مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ غیر شعوری ہے مسلمان گانے میں پیدا ہو گئے تو اس لیے بس مسلمان ہیں یا پھر کل کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ کیفیت ہے کہ بھر اس ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہی ہوگا تو اس طرح کی جو کیفیت ہے اس ایمان کو غیر شعوری ایمان کہتے ہیں جبکہ شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس کے انہیں کل بھی گواہ ہو اور اکل بھی گواہ ہو اور میں ہم نے بات کر دی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے کہ اکل کی گواہی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے ہے جی کیا ہے ہے جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اسلام ہی برپک ہے موجزہ قرآن اتنا تو یار آپ یاد ہونا چاہیے دو تین دفاع ہم بتا چکے موجزہ قرآن ہمارے لئے ultimate دلیل ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو اب یہ وہ intellectual aspect ہے اس کا جو کہ ہمارے سامنے ہے قلبی aspect بھی اپنے جگہ موجود ہے ہر بندے کے اندر جو روح ربانی موجود ہے اس کے اندر مارفت الہی ہے یعنی اللہ نے جو ہم سے اہد دیا تو یاد ہے نا وہ سورہ سورہ عراف کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے تمام جو بھی ارواح ہیں بنی آدم کی ان سب کو کٹھا کیا تھا ان سب سے ایک اہل دیا تھا کیا دیا تھا اہل الستو بربکم قالو بلا شہیدنا سب نے یختبان کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے یختبان ہو کے کہا تھا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے تسلیم کیا تھا ہماری ارواح نے اس کی وجہ سے ہر انسان کے اندر جو ہے اپنے رب کی کچھ نہ کچھ معرفت موجود ہے اس کے اندر جو دین فطرت ہے دین اسلام اس کی معرفت موجود ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں مطلب مسلمانوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے غضو کرتے ہوئے دل میں خیال آئے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اچھا لگ رہا ہے مجھے کئی دفعہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں حاج کرتے اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ سب کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے ریزن کوئی نہیں ہوتا انٹلیکچول ایسپیکٹ نہیں ہوتا وہ کیفیت ہے دل کی دل کا میلان ہے ٹھیک ہے دل کا جھکاؤ ہے لیکن اللہ کو جو ایمان پسند ہے یاد رکھیں وہی ایمان پسند ہے جس میں انٹلیکچول ایلمنٹ ہے اس مقام پہ اللہ نے اس ایمان کو وعدہ کیا اللہ ہم آتے ہیں وہ کیسے نصیب ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پہلے غور ہوئے کرنا ہے زمین عثمان کی تخلیق پہ پھر اس کے بامقصد ہونے پہ غور ہوئے کرنا ہے پھر اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور شعوری ایمان پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مضبوط ہوتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے غیر شعوری ایمان جو ہے نا جو انکانشیس ایمان ہوتا ہے وہ تو بتا ہے آپ کو کہ وہ کیسے بڑھ جاتا ہے آپ کسی اچھی صحبت پہ بیٹھے تو ایمان بڑھ جائے گا اچھی صحبت سے نکلیں گے تو ایمان کم ہو جائے گا آپ کسر سے اللہ کو یاد کریں گے تو ایمان بڑھ جائے گا تھوڑ دیں گے اللہ کو یاد کرنا تو کم ہو جائے گا تو وہ فلکچویٹ کرتا ہے جبکہ شعوری ایمان جس کے اندر انٹریکیوئر ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ رہتا ہے تو اس لیے اللہ ہم آتے ہیں کہ جو شعوری ایمان ہے جن کو وہ نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں اپنی جان کی وہ ہجرت کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور اس روش پہ آگے بڑھتے ہیں ان کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شعوری ایمان کی دعوت دی ہے پھر مشکین مومنین اور اچھے علیہ کتاب کا انجام بیان کیا گیا اور پھر آخر میں بڑی زبر سے ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک جرنیل جو ہے نا وہ اپنی فوج سے کہہ رہا ہے یہ کہہ میں جو ہے نا گرم فیسز دیکھ رہا ہوں سٹین اپ کھڑے ہو جاؤ اس رہا ہے انداز ہے اس رہا ہے یا یا رزیر آمانو اسپروں وصابعوں ورابطوں وقتقاللہ لاللہ تفہون کھڑے ہو جاؤ تٹ جاؤ اور ٹٹ جانے میں مقابلہ کرو کیا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ارام سے ندب ساتھ نہیں جو رکھے بیٹھے پھڑے ہو جاؤ تٹ کے اور مقابلہ کرو ٹٹ جانے میں اور اپنی صفوں کو مضبوط کر لو اور اللہ سے ڈرو خالی اور کسی سے تم نے نہیں ڈرنا تاکہ تم فلا پاؤ اس پہ ایک خط بختم ہوتا بڑا ہی تو یہ سورہ آل عمران جو ہے ہم نے کنکلوڈ کی سورہ نساء آگے شروع ہوتی ہے اگر ہم سورہ نساء بھی عظیم مدنی صورتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا تین سے پانچ ہجری کا یہ زمانہ ہے جو ہے جس طرح یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات تھے غزبہ اہت کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی اب تو چھوڑے چھوڑے قبائل بھی مسلمانوں کے پر بڑے تیز ہو گئے تھے اور وہ بھی مسلمانوں کے پر حملے کر رہے تھے تو اس طرح مسلمان جو تھے اب ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو ہر وجہ کھٹکا لگا ہوتا تھا کبھی کہیں پہ کہیں سے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا تو یہ وہ کیفیت تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کیونکہ بہت لوگ شہید ہوئے تھے ستر قریب مسلمان شہید ہوئے تھے تو وراست کے مسائل سامنے آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وراست کے قوانین بلکل اس کی آغاز میں آتا ہے law of inheritance جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس کے بلکل آغاز میں آتا ہے پھر اسی ان خاص مقصوص حالات کے اندر کیونکہ مسلمان جو تھے ان کو ہر بات خوف کی کیفیت تاریخ تھی ان کے اوپر تو اس طرح خوف کا حکم بتایا گیا کہ خوف کی حالت ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے پھر مدینہ سے بنی ندید کا خراج ہو چکا تھا اس وقت اس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے تو یہ ممکہ کا حکم جہاں رضوہ بنی مصطلق میں دیا گیا جو پانچ جزی میں واقعہ پیش آیا تو یعنی اس دورانی مختلف واقعہ پیش آئے ہیں پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ رضوہ اہود کے بعد مخباروں کے لئے بڑے مشکل تھے نئے پیدا منوی علیہ السلام معاشر کی نشورمہ اور اس طرح کام بھی ضروری تھا ساتھ ساتھ اس لئے اس کے احکامات بھی ناظر ہوتے رہے جو ایک سسلہ سورہ بکرہ سے شروع ہوا تھا وہ سورہ آل عمران میں جاری رہا تھا تو اس طرح انسٹرکشنز جو ہیں ایک سماج کو کیسے آپ سے چلانا ہے ایک جو معاشرہ جو ہے اس سے کیسے چلانا ہے اس والے سے انسٹرکشنز دی جاری ہیں گریڑو جدگی یعنی نکاح اور طلاق سے مطالق مزید انسٹرکشنز دی گئی ہیتیموں کے حقوق کا تعیون کر دیا گیا وراثت کی تقسیم تو مطالق ہدایات دی گئی شراب موشی پر مکمل قبضی لگا دی گئی اور طہارد اور پاک گزگی سے مطالق پر احکامات ہیں ان کا نزول ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو مختلف شریعت کے احکامات ہیں جن کا نزول ہوتا جا رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تینوں فریقین ہیں یہاں پر جن سے خطاب ہوتا رہا ہے مشرقین یہود اور منافقین ان سے بھی جو ہے ایک مفصل خطاب جاری ہے اور خاص طور پر اہد کے بعد جو انہائے خطرناک صورت اتیار کرتے ہیں ان کی جو سازشنز کی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اس لیے واضح کیا گیا کہ جو ہے نفاق کیا ہے نفاق کیا اصل حقیقت کیا ہے اور مسلمانوں کو خاص طور پر جہاد کا ایک پرزور خطاب دیا کہ میں نے بتایا کہ جب ایک سال گزرا اور مسلمانوں کو قول دی گئی تو صرف درسی لوگ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر بہت نالا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑا پرزور خود بائشات کنا ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے پھر ہر خبر کو بتا دیا ہے کہ آگے نہ کھلایا کرو کیونکہ اس وقت کے جو کوئی راست کا عالم تھا تو غلط کوئی بات اگر آگے پھیل جاتی ہے تو اس سے پھر مسلمانوں کی صرفوں کے اندر جو ہے انتشار پھیلے گا تو بتایا گیا ہے کہ جو بھی اسنا ہی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور پھر ذمہ داران تک پہنچائے کرو تاکہ وہ لوگ آگے صحیح طریقے سے دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جنگی مارکوں میں بعض اوقات پانی ملنا مشکل ہوتا تھا اس لیے تقیمم کا حکم بیان کر دیا گیا اس طرح نمازِ قصر کے احکامات بیان کیے گئے صلاحات الخوف کے یہ سارے بسیکلی انہی مخصوص حالات کے اندر جو ہے احکامات جاری روئے ہیں تو غیر مسلمانوں میں رہنے والے مسلمانوں کو حجرت پر اوبار آ گیا کہ دیکھو تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم دارور السلام کی طرف حجرت کرو ایسے مسلمان جو اس کے باوجود غیر مسلمان میں رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا جائے مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ اب کئی مسلمان جو ہیں اب غیر مسلمان میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کے ان سے لڑائی ہوتی تھی تو اب بعض اوقات جو ہے وہ مسلمان بھی مارے یادے تھے مسلمانوں کے ہاتھ ہو حالانکہ وہ تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے حجرت نہیں کی تھی تو اس بارے میں جو ہے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کیا کرنا ہے ایسے مسلمان جو کہ حجرت نہیں کر رہے اور وہیں پر موجود ہیں دوسرے کافر علاقوں میں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس کا سارا بتا دیا گیا جہود خصوصاً ملی نزید کی سارشیں انہیں بہت بڑھ گئی تھی تو ان کے خلاف اقدام کیا گیا اور ان کو مدینے سے بے دخل کر دیا گیا اس کا اشارہ بھی موجود ہے منعافقین کی مختلف اقسام کو واضح کیا گیا ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے اسلامی دعوت کو مخالفت کے باورد پھلانا اب ایک تا اکتیس جو آیات ہیں ان کو ہم درہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندرے زیادہ تر احکامات ہی ہیں تو میں لسٹ کر دوں گا انہیں احکامات کی تفسیرات تو دری بات ہے پھر فکر کی کتابوں میں آپ کو ملے گی جیسے یتیموں کے مال سے مطالق ہدایات دینے گی اس کو سعاد ملا کر ہڑپنا کر جائے کرو یہ پہلے انسٹرکشنز آ چکی ہیں اب بتا ہے سورہ بکرہ میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم کی پبرش کر رہے ہیں تو اس کا مال اپنے ساتھ ملا لیا اور بعد میں جب وہ بڑا ہوا تو اسے کچھ دیا ہی نا ٹھیک ہے تو اس لئے اللہ نے کہا کہ دیکھو خاص طور پر یتیموں کا معاملہ ایسا ہے کہ تم ان کے مال کو ہڑپنا کر جائے کرو انصاف نہ کر سکنی صورت میں یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی کہ وہ کرتے ایسے تھے کہ یتیم اگر لڑکی ہے تو اس سے خود ہی نکاح کر لیتے تھے تاکہ اس کا سارا مال وغیرہ وہ بھی ہمارے پاس ہی رہے تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں خدشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکنی تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح خود نہ کیا کرو پھر آگے مزید بتا دیا گیا کہ نکاح کی تعداد بتا دیا گیا چار تک آپ نکاح کر سکتے ہو چار شادیوں تک مسلمان کر سکتے ہیں تو اس کی ایک طرح سے لیمٹ ٹیک کر دے گی عورتوں کو محر دینے کا حکم واضح کیا گیا اگر عورت خود چھوڑ دے تو جائز قرار دیا گیا یعنی عورت کو جب بھی آپ نکاح کریں گے اس کے ساتھ تو اس کو محر دیں گے عورت خود چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتی یہ اس کا حق ہے پھر زیرے خوالت نابالک لوگوں کا مال نہ دینے کی اضائیت یعنی اگر کسی کی آپ کفالت کر رہے ہیں اور وہ بھی بالک نہیں ہوا مال اپنے مال میں نہ ملانے کا ایک طرح سے بتا دیا یہ کہ بہتر ہے اس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں جو اچھے بھلے چنگے ہیں ان کے پاس اچھا ایسا مال ہے تو اپنے جیب سے ہی خرچ کر کے ان کی کفالت کریں اور یتیموں کے مال کو نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہے لیکن جو تنگ دستہ مجھا رہے وہ ان کے لیے مسئلہ تھا تو ان کو اجازت دے دیگی کہ تم ملالو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رکھو ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا مال تم ہڑپ کر جاؤ ان کے اوپر خرج کرتے رہو ان کے مال کو جب تک کہ وہ بالک نہیں ہو جاتے وداست کی تفصیلی قوانین یہاں پہ دے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا ہم دیکھیں گے پورا کورٹ جو ہے جو law inheritance وہ یہاں بیان کر دیا گیا اللہ کی ان حدود کی پاسداری کہ اللہ نے تمہایا کہ حکم ہے تمہیں یہ آپشن نہیں ہے بلکہ تمہیں اس کو پوری طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے انپورچنیٹی ہمارے ہماری سوسائیٹی کے اندر براست کے قوانین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل تعمد نہیں ہوتا خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کو نہیں دیا جاتا ہے ان کا بس یہ ہے کہ ان کو ایک بس ایموشنل بلیک میل کر دیا ہے کہ آپ تو مدب لڑکیاں ہیں آپ نے تو ویسے بھی شادی ورہ ہو جانی آپ کی تو یہ مردوں کی جو ہے بچوں کے بیٹوں کے جو ہے دے دیا جائے تاکہ ان کو ضرورت بھی ہے تو اس طرح کی بات کر دیا جاتی ہے آگے سے وہ بچاری کر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اللہ تعالی نے خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں ان کی پاسداری کرنا تو پھر لازم ہے اچھا پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ دو اگر برا کام کرتے ہیں زنہ کرتے ہیں تو ان کو عیزہ دی جائے یہ اس وقت کا معاملہ تھا جبکہ سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی جب سورہ نور نازل ہو گئی تو پھر واضح کر دیا گیا کہ آپ زنہ کی سزا کیا ہے سو سو کوڑے مارنا ہے اور اگر شادی شدہ زانی ہیں اور زانیاں ہیں تو اس کے لیے پھر رجم کی سزا پھر باپ کی بیویوں کو ورسے میں لے لینے کی ممانعت یہ پہلے کیا کرتے تھے یہ لوگ کے باپ کی اگر بیویاں ہیں تو وہ بھی ورسے میں لے لیں مطلب تو اللہ بمانے کہ یہ کوئی بیوی جو ہے کوئی مال نہیں ہے جس کو تم وراثت میں لے لیتے ہو تو ایسی بات بلکل جائز نہیں ہے جسے منع کر دیا گیا اچھا جالیت میں ستیلا بیٹا بھائی یا کوئی اور والیس عورت کا مالک بن جاتا تھا جیسے میں نے ذکر کیا کبھی ان سے نکاح کر لیتا کبھی نکاح کے بغیر ہی راتے تھا تو یہ بلکل بھی ایک بہجائی ایک کام تھا جسے منع کر دیا گیا پھر عورت کو طلاق دینے کی بجائے تنگ کرتے رہنے کی معانیت یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ اگر عورت کو تنگ عورت سے تعلق اچھا نہیں رہا تو اب عورت کو تنگ کرتے تھے طلاق نہیں دیتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا دیکھو عورت کو تنگ نہ کرو بہتر ہے کہ طلاق دے جا اور تمہیں پسند نہیں ہے ٹھیک ہے زمانہ جہلیت میں یہ معمول تھا مصد یہ تھا کہ عورت خود ہی کھلا لے کیونکہ جب عورت خود کھلا لے گی تو پھر ذری بات ہے اس کو جو مہر ہے وہ واپس مطلب نہیں کرنا پڑے گا مطلب اس کی اپنی کھلا ہو یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنی مجل سے فیصلہ کرتی ہے تو اس لئے اس کو مجبور کرتے تھے طلاق دینے کی بجائے کہ وہ خود کھلا لے تاکہ جو بھی جو انہوں نے دیا تھا ان کو مہر دیا تھا وہ اس کی ایکچینج نہ کرنی پڑتے تو اس طریقے سے وہ اور بھی دیگر شرائط وہ ان سے بنواتے تھے مجبور کر کے اللہ نے منع فرما دیا عورت کی عادات بری بھی کیونہ لگتی ہوں تو ان سے اچھے سلوک کی تاقید کی گئی ہے کہ دیکھو ان سے اچھے سلوک کرو طلاق کی صورت میں جو مال دے رکھا ہو مہر کی صورت میں وہ واپس دینے کی ممانیت ہے جتنا بھی مال دیا تھا چاہے خزانوں کے خزانے بھی دیئے تھے وہ واپس نہیں دیئے جا سکتے طلاق کی صورت میں باپ کی بیوی سے نگاہ کی ممانیت آگئی جہلیت میں سوتیلے بیٹے ایسا کر لیتے تھے اللہ نے اسے بیجے یا یہ گام قرار دیا اور اسے منع کر دیا نگاہ کے والے سے حرام رشتے گئے ہیں اللہ نے واضح کر دیا یہ حرام رشتے ہیں ان سے نگاہ نہیں ہو سکتا مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں طبیان خالائیں ان سے منع کر دیا گیا کہ ان سے نگاہ نہیں کیا جا سکتا اور دوسرے کی جو منقوح ہے دوسرے کی اگر نگاہ میں ہے کوئی عورت تو وہ بھی لوڑیاں شادی شدہ ہو تو تب بھی جائز شادی شدہ نہ ہو تب بھی جائز باندھیوں کا ذکر جو ہے یہاں پہ کر دیا گیا کہ جو ہے اور یہ جو ہے پورا ایک انسٹیوشن ہے اسلام کے اندر پر اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ان کے بارے بتا دیا گیا کہ ان سے شادی نہ بھی کی جائے تب بھی وہ جائز ہے باقی سے نکاح جائز ہے پر چار شرائط ہیں اللہ نے نکاح کی شرائط جو ہے وہ بتا دی گی اجاب و قبول ہے محر کی ادائیگی ہے گھر میں مسانے کے لیے نہ کہ محض شعبت رانے کے لیے یہ کانٹریکٹ ہو اور یہ مولا چوری چھوپے نہ ہو بلکہ کم از کم دو گوائز پر لازمی ہوں تو یہ شرائط جو ہے نکاح کی بیان کر دی گئی نکاح ویلیڈ ہوگا اگر یہ چار شرائط پوری ہوں گی اس کے بعد ازاد عورت سے نکاح کی استعاد نہ ہو تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے دو کہ ازاد عورت ازادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے ان کے وہاں پر کچھ غریب سواب ایسے تھے جو کہ ازاد عورت کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے ان کے لئے پہ راستہ نکال دیا لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ جو باندیاں ہیں جیسے تم نکاح کرو گے وہ بہیانی ہونی چاہیے پاک دامن ہونی چاہیے اگر کوئی لونڈی نکاح میں آنے کے بعد بہجائی کرے تو عادی سزا ہے اس کی یعنی ایک ازاد عورت کی جو سزا ہے زنہ کے اوپر باندی ہے تو اس کی عادی سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا سبر کرنا اللہ تعالیٰ بہتر ہے باندی سے نکاح سے یعنی بہتر ہے کہ ازاد عورت سے نکاح کرو اور سبع کر لو جب تک کہ آپ کے پاس اتنے مسائل آتے ہیں حملہ جنگی خورتے ہو اس وقت تم نکاح کرو اللہ جانتا ہے کہ تم ضعیق ہو اس نے تمہارے لیے یا کہ مات میں آسانی قدر کر دی ہے تو یہ اللہ نے اس کی حکمت بیان کما دی کہ کیوں اللہ نے یہ چھوٹ رکھی ہے ترین دوسرے کے محال باطن ذریقے سے مت کھاؤ اور خودکشی کا ارتقاب مت کرو یہ بڑا ظلم اور جہنم جانے کے ذریعہ ہے خودکشی اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے اسے منع کر لیا گیا ہے اسی طرح دوسرے کا مال نہ حق تھانا خیر ہمیں تو سبھی نہیں آتی یہ بات ہماری قوم کو لیکن برحال یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے بڑے گناہوں سے بچتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوڑے گناہوں کو ماں فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا بڑے گناہ یہ کتنے ہیں اس پر اختلاف ہے بعض نے اس کو بخیدہ لسپی کیا امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب القبائر وہ بہت زبدس کتاب ہے اس والے سے ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو مل بھی جائے گی پی ڈی ایف میں انہوں نے ستر کے قریب جو ہیں گناہ کے نوائے جو کبیرہ گناہ ہیں اس کی لسٹ ہم نے سامنے رکھنی چاہیے کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جو کہ صرف استفعار سے معاف نہیں ہوتے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس میں نادم ہوں اس بات پر جو آپ سے غلطی ہوئی ہے پھر اگر اس کا تعلق اہوکل عباد سے ہے مطلب کسی کی آپ نے غیبت کی ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا آپ نے اس کا اضالہ بھی کرنا ہوگا یعنی ایک تو جس کی غیبت کی تھی اس سے معافی مانگے جا کے جس محفل میں جا کے اس کی غیبت کی تھی وہاں جا کے اس کی پہ تعریف کریں یعنی بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے قوائر سے پچھنا چاہیے اور چھوٹے گناہ تو اللہ تعالی معاف کرتے رہتے ہیں استقبار ہم نے کر لیا کہ چوٹ لگی ہمیں کوئی کوئی مشکل پیش آگی تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے بغیر تو تو بہرحال یہ ہم نے قریبوں کے اکلوٹ کر لیا باکہ اہم آیات ہیں جس میں یہ مقام جو خطبے کرتے ہیں آغاز تھا بڑا یہ چاندار ہے تم ہی غالب ہوگے اگر تمہیں یہ چرخہ لگا ہے تم بھی اس طرح کی ایک چوٹ لگا چکے ہو اللہ ہم آتا ہے یہ دن ہے جو لوگ ہم پھیرتے رہتے ہیں لیکن کیوں اللہ پرک ہے تم میں سے ایمان والے کون ہے سچے ایمان والے کون ہے اور تمہیں شہید بھی تو کرنا ہے نا جی ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے کہ لہذا ان کو فتاتی ہے پھر ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ وہی جو بات اللہ فرماد ہے جب تم ٹڑے جا رہے تھے بھاگتے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف تو جو بھی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے تو پھر اللہ نے تم کو غم پر غم دیا یعنی ایک تو وہ غم تھا اوپر سے شکست کا غم ہوا تو غم پر غم دیا تاکہ تم ان چیزوں پر غمگی نہ ہو جائے جو تم سے فوت ہو گئی یعنی تمہیں ہم نے بیٹل ہارڈن کیا ہے تمہیں جو ہے اب مشکل حالات کے لیے تیار کیا ہے تاکہ تم یہ پرشانی تمہارے دن سے چلی جائے کہ کوئی چیز تم سے کھو گئی ہے وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْبَلُونَ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے حمال سے واقع ہے اور پھر وہی جو بات ہی کہ جو میں نے بتایا تھا تھا دونوں ایسپیکٹس ہیں یاد رکھو یہ تمہارے اپنے طرف سے ہے تمہارے اپنی کرتودوں کی بیرہ سے ہے یہ ایسپیکٹ ہر جگہ پہ رہے گا لیکن ساتھ بھی فماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِ شَعِدْ اِذِرَا رَضَ اللَّهَ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَان لیکن اس دن جس دن دو فوجیں لڑی تھیں اس دن جو تمہیں مسئیبت پڑی وہ کیا تھی فَبِئِ اِذْنِ اللَّهُ وہ اللہ کے ذن سے یعنی یہ دونوں ہمارا ذہن شاید سے پروسس نہ کر پائے یہ دونوں پہلو کیسے ہو سکتے ہیں یا تو ہمارے کرتودوں کی عوض ہے یا پھر اللہ کی خاص مشیت ہے لیکن اللہ ہم آتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دونوں کو دیکھا کرو ٹھیک ہے اور اس کا سب سے بڑا مصرف کیا تھا اللہ دیکھیں کہ ایمان والے کون ہے اللہ پرکنا چاہتے تھے کہ سچے ایمان والے کون ہے بارا جی آج کل سشن رحمت اللہ ہمارا کنکلوڈ ہوا پوچھتی اگر جیسے یہ بیار اللہ پاک کے پاک ہے وہ کس کو ہجائے دیتا ہے اور کس کو غبرا کرتا ہے کس کو ہجائے نہیں بلے اور سر ایک ہمارا کون سکتر میں نے پوچھنا ہے کہ اگر جیسے یہ بیار اللہ پاک ہے بلکل اصل میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور یہی اصل وہ ہمارے عقیزے کے اندر خرابی عادتی ہے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں شفاعت بلکل بہرک ہے اور آپ نے ہماری شفاعت کے لیے آواز بلند کرنی ہے صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے یہ شفاعت کو ہم شاید ہم شاید اسنا سمجھتے ہیں کہ وہ کنفرم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے اور وہ لازمان قبول ہو جائے گی ایسی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے قر تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے کئی حدیث میں ایسا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ خوض ایک اثر کی طرف کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے روک دیں گے ان لوگوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے ان کو آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے آپ کو نہیں پ Pantherوں نے کیا کیا عمال کیا اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی بات کو تسلیم کریں گے تو وہی بات ہے کہ ایک تو امتی ہونا یہ در ہی بات ہے عمل سے مشروع ہے عمل ہوگا تو پھر امتی کر رائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جہاں اس کو فائدہ مند ہوگی لیکن شفاعت صرف ایک ریکویسٹ ہے اللہ کی جناب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ہم تمام امتیوں کے لئے کرنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں تو یہ بانت مدی بانتی پہلے داری بات ہے کہ غلامی کا انسٹیوشن موجود تھا اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا اب داری بات ہے وہ بقاعدہ جیسے بزار لگتے تھے وہاں پہ اور بکتے تھے غلام تو وہاں سے جاکے لوگ خرید لیتے تھے یہ اسٹیوشن جو تھا یہ ختم کر دیا گیا اسلام نے اس کو ڈسکرش کیا یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے اور اس علاقے میں یعنی مدان جنگ میں جو اگر خواتین ہیں اہل کتاب کی تو وہ باندی بن سکتی ہیں اور باندی کا یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بسانا ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں اگر عورتیں آ جائیں گی اور ان کو کیٹر فور نہیں کیا جائے گا تو ان کے لیے مسئلہ ہے تو اسلام یہی میں آپ کو ریفائنڈ کر رہا ہوں کہ عزاد عورت تو وہ جو عزاد ہے جیسے آج بھی اتنی بھی بہتین عزاد ہیں پہلے یہ ہوتا تھا ہے باندی جو ہوتی تھی وہ دو قسم کی ہوتی تھی یا غلام عورت جیسے آپ کہتے ہیں ایک وہ جیسے بزار سے خریدا جاتا تھا وہ جدی پشتی ہے غلامی میں غلامی میں چل رہی ہوتی تھی یا پھر وہ عورت ہوتی تھی اہلِ کتاب کی مسلمان کو باندی نہیں منا جا سکتا کسی عورت کو لیکن اہلِ کتاب کی وہ عورت جو میدان جنگ سے ملے اس کو بھی باندی کہا جاتا ہے مہر تو عورت کا حق ہے نا مہر تو مرد دیتا ہے نا عورت کو ٹھیک ہے اگر آپ نے طلاق دے دی کسی عورت کو تو آپ مہر واپس نہیں لے سکتا یعنی مرد واپس نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جو دوسری بات ہے نا کہ جو مطلب خلا کی صورت میں خلا کی صورت میں پھر یہ لازمی نہیں ہوتا یہ شرط نہیں ہوتی وہ واپس دے سکتا ہے مرد بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کیونکہ عورت نے یہ جو عہد تھا یہ خود توڑا ہے یہ خود توڑنا چاہ رہی ہے مرد نہیں چاہتا ہے یہ پھر توڑنا اس لئے عورت کے قصور ہے اس لیے اس لیے اس لیے سے پھر اس کو سفر کرنا پڑے گا کہ اس کو پھر وہ مہر کی امان نہیں ملے گی اگر مرد کرتا ہے تو مرد کا قصور ہے نا پھر تو پھر عورت کو تو اس کو حق ملنا چاہیے جس کو یہ مہر ملا تھا اس لیے لوجیکس کے پیچھے یہی لگتی ہے جی یہ اچھا سوال ہے پہلال اس میں تو عافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں جس میں یہ بات ہوتا ہے کہ پھر ان کی نیت پر ریپینٹ کرے گا کہ وہ کیا نیت تھی ان کی کہ انہوں نے اسیسپنٹ کی اب اس میں داری بات ہے جب کیا اس پر پتھا جب پتہ جن چل رہا تھا کہ حق و باطل کہاں پر ہے تو اس میں جس نے جس کو حق سمجھا اس کے لیے کھڑا ہوا اس نے جان دی تو اللہ کے ہاں ٹھیک ہے اس کا عجر محفوظ ہوگا لیکن اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ جس کے ہاتھ وہ کھڑا ہوا ہے وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی اس نے لڑا اور اس راہ میں جان دی تو پھر اس کا خمیادہ بکت نہ پڑے گا تو وہ اپنے اپنی نیت اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی سمجھ کے مطابق ان کا پھر آخرت کا مبدع ہوگا دوارہ بولی دانا 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 حکیم ہے نا اللہ تعالیٰ وائز ہیں دانا حکیم وزدم یعنی جسے نا یہ خدا حکیم جاتا ہے وائز اللہ تعالیٰ فرحانہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تحت ہے یہ سب کچھ اندازیں مگرر کیے گئے ہیں سورج اپنے مدار میں بھوم رہا ہے وہ اپنی اجل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں وہ وائز ہیں اس کی حکمت میں یہ تحت چیزیں تحت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بسکلی وہاں بیان کرنا مقصود دیکھیں اہلے کتاب جو اہلے کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو مسلمان کے تو معاملہ ہے نہیں اہلے کتاب کا معاملہ ہے جاری بات ہے کہ وہاں پہ جب میدان جنگ سے جو ملے گی اب ان کو اصل میں بسانا ہے اب ہوتا یہی ہے کہ جہاں پہ بھی وار زون ہوتا ہے وہاں پہ پھر جب ان عورتوں کو کیٹر فور نہیں کیا رہا تھا تو پھر وہاں پہ پھر یہ پوسٹویشن شروع جاتی ہے تو اسلام نے اس کا ایک حل دیا ہے کہ ان کو ایسے اوپر نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو مسلمان مردوں کی کفالت نہ دیا جائے دری بات ہے جو باندھی ہوتی ہے وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام کی ایسے ترسنابت ہوتی ہے اس کی کفالت کی مداری مردوں کی ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتی ہے کہ ان کو اب بساؤ اور پھر اس کے اندر بھی یہ چھوڑ ہوتی ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہو گیا وہ امِ ولد کہلاتی ہے وہ اداد ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اسلام نے ان کو ایکاموڈیٹ کیا ہے اس پورے پورے پرامینوں کو ورنہ تو دری بات ہے جہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے اس ہسٹری کی بیشمار مسائلیں موجود ہیں جہاں پہ بھی حسطہ کا بہت زون ہوتا ہے جہاں مرد مر جاتے ہیں عورتیں رہ جاتی ہیں وہ عورتیں پھر بہت سفر کرتی ہیں دری بات ہے وہ کیسے وہ اپنی ضرورت پوری کرے گی خاص طور پر آپ تو چلو ٹھیک ہے عورتوں کے لیے پھر مواقع ہیں کہ وہ کام کر سکتی ہیں لیکن خاص طور پر اس سینریو میں جہاں وار زون ہو جہاں پہ افراد تفریق آلم ہو وہ کہاں سے کمائے گی ان کو پھر اپنا جسم بیشنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے جو اسلام نے پھر ایک پروگرام دیا ہے اس کو اس کارٹیکس میں دیکھنا چاہیے پھر زیادہ سمجھ میں آتا ہے بہت ناظری بات ہے اگر اس کو آئیسولیشن میں دیکھیں گے تو بڑی عجیب لگتی ہے بات کی یہ کیا بات ہے ٹھیک 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 جزاک ملخے انشاءاللہ پھر خیل ملاقات ٹھیک 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 موسیقی